ہیلو اینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے تو آج میں آئی بیو امی کے گھر اور ہائی بر کے سیکنڈ ہے اور امی گیو میں کشمیر تو یہاں پہ میں سوچا کہ سالن بنا لوں اور اس کے ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بلینڈر چکن کری تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے بلینڈر اور بلینڈر میں میں اب پیاز لیا ہے میں نے اور پیاز میں نے کاٹ لیا تھا پہلے سے اور یہاں پہ پیاز کو میں بلینڈر میں ڈال دوں گی اچھا میں نے چکن کری بنانا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ یہاں پہ میں نے پیاز کو بلینڈر میں ڈال دیا تھا اور ساتھ میں میں نے جنجر اس کو ڈال دیا اور ساتھ میں دو ہاری چلی ڈال دی تو یہ میں نے بلینڈر میں ڈال دیا اس کے بعد میں نے پانی ایڈ کرنے تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے کیونکہ پانی کے بغیر آنین کو بلینڈ کرنا مشکل ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ بلینڈ ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ایک کڑائی کو رکھ لیا ہے سٹوپ پہ اور سٹوپ کو میں نے آن کر لیا جیسے یہ ڈرائی ہوتا ہے تو میں اس میں آئل ویر آئیڈ کروں گی اور یہ آل موسٹ ڈرائی ہو چکی ہے اچھا میں اس میں آئل ایڈ کروں گی آپ لوگ اپنے حساب سے آپ آئل ایڈ کر سکتیں اس میں آئل آپ کتنا چکن پر پکا رہے ہیں اس حساب سے آپ اس میں آئل یوز کریں اور یہاں پہ میں نے آئل میں لیا ہے کیونکہ میں سٹکن یہاں پہ مکس ٹکن ہے نہ تو بونڈ لست ہے اور نہ شرپ بونڈ والے مکس ٹکن ہے میرے پاس اور یہاں پہ میں نے آئل میں لیا ہے اب اس میں میں لیے پیسٹ ایڈ کر دوں گی یہ جو میں نے آئنین کا اور یہ سارا پیسٹ بنایا ہے چلی اور جنجر یہ پیسٹ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھا اس میں چمچہ آپ لوگ ہلاتے رہی ہے پراپر تاکہ یہ اچھے سے جب یہ فرائے ہونے لگ جائے گا اچھا میں نے اس میں ایڈ کرنا تھا گارلک اور گارلک میں نے اس میں ایڈ اس لئے نہیں کیا کہ گارلک میرے پاس جو ہے تو وہ پاودر فارم میں آرہی آویلیبل تھا اور میرے پاس نئی تھا اس لئے میں اس میں پیسٹ نہیں بنا سکی گارلک کا سو میں گارلک کو جو پاودر فارم ہے وہ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی سنا چڑھے بیٹر فارم رخ ایڈ کرنے سوچے 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 سنت اور یہاں پہ جو میں نے پاس بودل فارم میں مجھوڈ تھا ایک گالک میں نے اس میں ایڈ کر دیا اچھا یہ اچھے سے فرائے ہو رہا ہے اور جیسے یہ فرائے ہوگا اور اس کو اس ٹائم تک آپ نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ اس کے جب آپ پیاز نے آپ کو جب تک فرائے کرتے رہنا ہے جب تک آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ ہلکا سا براؤن اس کا براؤنش سا ہونا سٹارٹ ہو گیا جیسے یہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ اس میں باقی چیزیں شامل کر لیتیے گا اور اس کو فرائے کرتے ہوئے دیکھیں اس کا جو اس کے اندر پانی تھا آر ایڈی آنین کا وہ ڈرائے ہونا سٹارٹ ہو گیا اور اس کا کلر لائٹ براؤنش سانا سٹارٹ ہو گیا اب اس میں میں زیرا اور دھنیا پاؤڈر ایڈ کر لوں گی گرم مسالہ پاؤڈر اور اس کو اچھے سے میکس کروں گی یہ دیکھیں ایک اچھا سو اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو اچھا میرے پاس ٹوماتر پیسٹ یہ بلینڈ کی ہوئے تو میں وہ ہی یوز کروں گی اور اب میں اس کو ایک سے دو منٹ تک فرائے کروں گی مزید تاکہ اس کا مزید ایک اچھا سا لپا جائیں چکن کری بنانا ہے ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی اتنا اچھا یہ اس کی گریوی ٹائپ بان رہی ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت زبردست ہے اچھا یہاں پہ آپ جب سالٹ اس میں ایڈ کریں گے تو سالٹ آپ لوگ اپنے حساب سے زائی کے حساب سے ایڈ کریں گے کہ کتنا ایڈ کرنا ہے یہاں پہ میں ہاف سپون یوز کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست اس کی گریوی بان چکی ہے اور یہ دیکھیں دیکھیں آپ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی سکتی گریوی بان چکی ہے اور اب ہم لوگ اس میں چکن ایڈ کریں گے میرے پاس چکن جو ہے تو وہ مکس چکن ہے تو وہ ایڈ کر دیں گے ہم لوگ اس میں ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا پھرائے کریں گے ہم لوگ اس میں کو مشکوہ ہے ہم لوگ اس میں نے دیں گے ہم لوگ اس میں أکھیں گے سا پھرائے کریں گے ہمیں گے ہم لوگ اس میں وہ بات کریں گے ہم overlap موسیقی 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 اور یہاں پہ یہ ہلکا سا فرائے ہو چکے اب ہم لوگ اس میں پانی ایڈ کر لیں گے اور پانی اس میں آپ 1.5 کپ پانی آپ اس میں ایڈ کر سکتے 1.5 کپ آپ ایڈ کر سکتے اس میں پانی اور یہاں پہ میں نے یہ پانی ایڈ کی ایسی سائیڈوں سے آپ جو بھی یہ گریوی اس کو ایسے سائیڈ سے نیچے کر کے اس کے اندر مکس کر لیں گے 1.5 کپ پانی آپ اس میں یوز کریں گے اور اس کو آپ ڈککن لگا دیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں میں اب اس کے اوپر سے ڈککن اٹھا لیوں اور یہ ایسا ہو گئے پس یہ آلماسٹ اب اس میں یہ یوگرٹ ہے 1.5 کپ یوگرٹ میں نے ڈال کے رکھا تھا جو اس میں میں ڈال دوں گے یوگرٹ ڈال کے آپ اس کو مکس کر لیں گے کو راکھا گیا موسیقی گیا گیا جو ایسے یہ مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ہلکا سا دنیا اور ہری مرچ اور ادرک ایسے اس کے اوپر تھنگی اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے ہم دو منٹ کے تک اس کو مزید فرائی ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اور یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست بنی ہے یہ چکن کری اور بہت ہی مزید ہی اور میں پلیٹ میں ڈال کر آپ لوگوں کو دکھا دوں گے اس کے بعد ہی مزید ہونے دیں گ Hele اس کا اپر آی کتنی زبردست بنی ہے اچھا آپ لوگ ضروری سے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری کی تصیفیں کیسی لگیں دعاوں میں ضرور یار رکھے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے ضرور سپورٹ کیجئے گا کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے دعاوں میں ضرور یار رکھے گا اللہ حافظ